سسپنس سے پردہ اٹھائی دیں جو کافی دیر سے مجھے کیوریس کیے رکھا ہے آخر یہ کونسی کتاب ہے جو آپ کے پاس ہے ناظرین میرے ہاتھ میں یہ کتاب ہے طاقت کا توازن یہ دو شخصیات کے انٹریو ہیں اس میں ایک حسن نصرلہ ہیں اور ایک جو ہیں وہ قاسم سلمانی ہیں حسن نصرلہ اور قاسم سلمانی اور حسن نصرلہ حسن نصرلہ کے لبنان میں جو تنظیم ہے اس کے سربرائیں جس نے دوہزار چھے کی اسرائیل لبنانوار میں اسرائیل کو دانت کھٹے کر دیئے تھے جس نے شکست سے دوچار کیا تھا پہلی دفعہ تاریخ میں لبنان نے اور خاص طور پر حسن نصرلہ نے اسرائیل کو شرناک شکست سے دوچار کیا تھا اور اس کیا کوئی فوجی لبنان کی زمینی سرحد پر اپنا قدم نہیں رکھنے پایا تھا ان نے ایک انچ جو ہے اسرائیل کے لیے غیر محفوظ بنا دیا تھا ایک ان کے انٹرویو ہیں حسن نصرلہ کے اور حسن نصرلہ کے پانچ گھنٹے طویل مختلف نشستوں میں لے گئے انٹرویو ہیں اور اس میں قاسم سلمانی کمانڈر جو ابھی امریکہ کے ڈرون میزائل کا نشانہ بنے ہیں بغداد میں ان کا بھی انٹرویو ہے بہت دلچسپ انٹرویو ہے ابھی کتاب پبلش ہوئی ہے یہ گدشتہ رات کو یہ شائع ہو کر آئی ہے یعنی پچھلی رات کو اور شہنشاہ جعفری صاحب نے اس کو مرتب کیا ہمارے ایک بہت مہربان دوست ہیں انہوں نے اس کو مرتب کیا اور جب کتاب چھپ کر رہی مجھے معلوم ہوا تو میں نے ان سے رابطہ کیا میں نے کہا ہے کہ ازرائے کرم میں نے سنائے کہ آپ نے ایک کتاب مرتب کی ہے وہ گئی ہوئی ہے چھپنے کے لیے اپنا پریس میں تو کتاب پریس میں آئے تو میں اس کو دیکھنا چاہوں گا انہوں نے کہا کہ تفاق یہ ہے کہ میں پریس سے ایک کپی اٹھا کر لائے ہوں تو میں نے کہا آپ اس وقت کہاں ہیں انہوں نے کہا کہ میں جھگا کہ بتایا کہ میں وہاں پر ہوں تو میں فوراں وہاں پہنچا اور میں نے جا کر پہلا کام یہ کیا کہ انہوں نے کہا ہے لائیے وہ کتاب مجھے دیئے انہوں نے کہا میں ایک ہی کتاب اٹھا کر لائے ہوں میں نے کہا کہ نہیں یہ کتاب تو مجھے دے دیں اب آپ جا کر دوسری کتاب کل لیں جب لیں وہ کتاب آپ کی مرضی لیکن میں یہ کتاب آج ہی آپ سے لے رہا ہوں تو میں نے ان سے یہ کتاب لی پھر میں نے رات کو حسن نسل اللہ کے انٹریو کچھ نشستیں پڑی پھر میں نے قاسم سلمانی کا انٹریو پڑا کیا چونکہ دینے والا حیرت انگیز ایک بہت ہی حیرت انگیز ایک انٹریو ہے جس میں انہوں نے اپنی ملاقاتوں کا ذکر کیا ہے آیات اللہ خامنائی کے ساتھ ملاقاتوں کا ذکر کیا ہے حسن نسل اللہ کے وہ ساتھ رہے ہیں اس جنگ کی پوری جنگ کے دوران وہ ان کے ساتھ رہے ہیں تین آدمی ایک ساتھ رابطے میں رہتے تھے اماد مغنیہ وہ جو تھے سربراہ تھے اس کے اسکری ونگ کے حضب اللہ کے وہ تھے وہ اس کے بعد ان کو ایک امریکین کار بم کے حملے میں انہیں نشانہ بنایا تھا وہ اس میں جام حق ہوئے تھے اور قاسم سلمانی یہ ایک اور کمانڈر تھے جو حسن نسل اللہ کے ساتھ تھے حسن نسل اللہ کے حضب اللہ جو ہے دنیا کی ان حیرت انگیز تنظیموں میں ہے کہ جو تنظیمیں برسرے زمین نہیں ہوتی ہیں سرفیس پر نہیں ہوتی ہیں وہ انڈرگراؤن تنظیم کے طور پر اس نے کام کیا اور اس نے اسرائیل جیسی طاقتور آرمی کو بے پناہ تبائی کوئی انہوں نے جگہ نہیں چھوڑی جہاں بمباری نہ کی ہو اور اس پوری بمباری کے دوران حضب اللہ کا کوئی بہت بڑا نقصان نہیں ہوا بہت کم نقصان ہوا اس کا لیکن اس نے اسرائیل کا جب بحری اس کو نشانہ بنایا بحری جہاز کو اور بحری جہاز جو ہے دو ٹکڑے ہو گیا ایسے میزائل تو تصور بھی نہیں کر سکتے تھے کہ ان کے پاس ایسا میزائل ہوگا جن میزائلوں کا پہلے ہمارے سیگمنٹ میں ایک اینکر صاحب جو ہیں شازیف خان زیادہ ذکر کر رہے تھے کہ ان کے پاس تو صرف یہ میزائل ہیں ان کی یہ تک صلاحیت نہیں تھی بحری جہازوں کی کہ ان کو معلوم ہو سکتا کہ میزائل ان کے اتنا قریب ہے اور ان کو تباہ کرنے والا ہے تو ان کو وہ ہو گیا اور پوری بحریہ جو ہے ناکارہ کر کے رکھ دی تھی انہوں نے اسرائیلی بحریہ کو اور اسرائیلی فضائیہ کو بھی اسی طرح سے بے اثر کر دیا تھا زمینی پہنچ تو آگے باری نہیں سکی تھی لگائی صاحب میرے جیسے وہ تمام لوگ جن کی معلومات تھوڑی کم ہیں وہ یہ جاننا چاہیں گے قاسم سلیمانی کی شخصیت کیسی تھی ویسے بے پناہ قسم کی ایک اندر کے انرجی ہوتی ہے تو ایک سپاہی ایک سولجر کی زندگی میں زیادہ ان کے بارے میں ظاہر نہیں جانتا ہوں ہمارا علم جو ہے وہ اور امریکہ جس طرح ظاہر کر رہا ہے کہ جناب ہم نے تو ختم کر دیا ایران کی سب سے بڑی شخصیت تھی تو لگ رہا ہے کہ آیت اللہ خامنائی سے نکرے بہرحال وہ ایک انتہائی کامنر تھے بہت ہی عام آدمی کی طرح تھے ایک خاص ایسے ایسے مزاج کے آدمی تھے جن کو آپ فرش نشین کہہ سکتے ہیں وہ فرش پر بیٹھا کرتے تھے وہ زمین پر بیٹھ کر وہ اپنا کھانا تناول کرتے تو زمین پر بیٹھ کر کرتے تھے فرش پر بیٹھ کر سونا ان کا فرش پر ہوتا تھا دیکھیں لڑنے والے سپاہی فرش پر بیٹھا کرتے ہیں میں ایران میں تھا اشارد احمد حکانی صاحب زیاؤدین صاحب اور تارک وارسی صاحب بڑے سینئر جنرلس تھے محمود العزیز صاحب بڑے لوگ ہمارے ساتھ تھے تو وہاں ایک بات ہمیں بتائی گئی تھی کہ جناب یہاں پر جو ہمارے ایران کے فوجی ہیں ہمیں وہاں پر ہمارے زاہد مباشر صاحب میجر جنرل زاہد مباشر صاحب ہمارے بہت مہربان دوست ہیں وہ اس وقت ہم پر ستا چیتے ہیں ہم ایک تقریب میں انہوں نے کہا کہ یہاں پر میجر اور کنرل رینگ کے افثار پار ٹائم پر ٹیکسی چلاتے ہیں تو پھر ہمارے سوال ہوا کہ ہمارے دوستوں نے کہا کہ یہ ایسی فوج کیسے لڑے گی؟ میں نے کہا یہی فوج لڑے گی بھائی یہی فوج لڑے گی سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے موسیقی